نمسکار آداب وقت انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آصف رشید جنت بینظیر کہلانے والی وادی کشمیر اولیاؤں اور صوفیوں کا گھر مانا جاتا ہے اور آئے دن درگاہوں کھانکاہوں اور خاص طور سے مسجدوں میں ہزاروں لوگوں کی بھیر نظر آتی ہے ایسا ہی ایک چھیتر ہے شوپیاں کا گول چکری جہاں بھارت کی تیسری بڑی جامعہ مسجد ستحت ہے ایک ایسی جامعہ مسجد جہاں ہزاروں لوگوں کی بھیر لگی رہتی ہے اور خراب حالات کا کوئی اثر ان لوگوں پہ نہیں پڑتا اس مسجد کا اتحاس کیا کچھ ہے اور اس سے جڑی کچھ اہم جانکاری ہمارے سموہ داتا ایجاز ڈار کی اس ریپورٹ میں دیکھئے جامعہ مسجد ڈلی اور جامعہ مسجد سری نگر کے بعد اتحاسی جامعہ مسجد شوپیاں بھارت کی تیسری بڑی جامعہ مسجد ہے یہ مسجد شوپیاں کی خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں ورش تیرہ سو اکسٹھ میں بن کر تیار ہوئی اور کئی صدیان بیٹ جانے کے بعد بھی شوپیاں کی گول چکری میں ستحت یہ اتحاسی جامعہ مسجد موجودہ سمیہ میں بھی لوگوں کی آنکھ کا تارہ بنی ہوئی ہے مجی شریف جو ہے یہ توری کی جامعہ مسجد شریف ہے یہ لوگ نے بنایا ہے یہاں تقریبا دس بیس ہزار پندرہ ہزار لوگ آتا ہے نیماد پڑھتا اچھی طرح لوگ بھی آتے ہیں بہت 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 آر بھی اچھا ہے ادھر پاکٹی پاکٹی لوگ چار آٹھ پیسے کماتا ہے اس کو بہت جگہ ہے یہاں جاں جاں بہت خوشکس میں جی ہے یہ ڈسٹک کی بہت 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 اعدادہ ہے اللہ کا فاضل ہے اس کی فاضل سے سب کچھ چلتا ہے انشاء اللہ رحمہ جائمہ مسجد تیرہ سو اکسٹھ ہجری میں سنگ بنیاد اس کی ہوئی ہے اس سنگ بنیاد میں علاقے کے لوگ راجوری کے لوگ کشمیر سوبے کے لوگ انہیں تماموں نے حصہ لیا ہے اس کی تحمیر کے لیے یہ جائمہ مسجد چوپیان ہندوستان میں تیسری نمبر پر آتے ہیں آئے دن اس مسجد میں سیکڑوں نمازیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے کشمیر کو سوفیزم کا گھر مانا جاتا ہے اور خراب حالات کے باوجود بھی گھاٹی کے ویبھن جگہوں پر درگاہوں مسجدوں اور کھانگاہوں پر ہزاروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور ایسا ہی کچھ واتاورن ہے شوپیاں کی جامعہ مسجد کا بھی جہاں تناؤ جیسی ستھی کے باوجود بھی مسجد سے جڑے مکھے بازار میں خوب رونک سجی رہتی ہے ہر دن لوگ روزگار کے لیے بازار میں نکلتے ہیں لیکن اس مسجد کے بازار میں ہونے سے بازار میں چار چاند لگ جاتے ہیں مسجد کے سب سے اچھی بات سیکڑوں سال پرانی وہ لکڑی ہے جو اس مسجد کی خوبصورتی کو دگنی کر دیتی ہے وہیں بڑے دنوں پر مسجد میں موجود حضرت امام حسین اور حضرت پیرانے پیر دستگیر کے موہے مقدس کا بھی دیدار کر آیا جاتا ہے دور دراز سے آنے والے لوگوں نے اپنے اپنے گاؤں میں ہی نماز پڑھنی شروع کر دی لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں ہزاروں لوگ آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور خاص دعائیں مانگتے ہیں مسجد آج بھی کشمیریت خاص طور سے کشمیر میں صوفیزم کا ثبوت دیتی ہوئی نظر آتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے اجاز ڈار وقت انڈیا شوپیاں موسیقی